بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و تو خیالی اللہ علیہ السلام مدد میں بڑا مختصر وقت کے لیے یہاں پہ روڑی اور سکھر روڑی میں کھڑا ہوں اور ایک ایسے فقیر کی درگاہ ہے جو سید مور علی شاہ بادشاہ جو کہ بارگاہ حسینی علیہ السلام میں اس طرح جایا کرتے تھے کہ ایک وقت آیا کہ مولا نے خود روک کے کہا کہ مور علی شاہب تو نے نہیں آنا ہم جو ہے تیری روڑی میں آیا کریں دوسر حوالے سے ایک میرا جی چاہا کہ میں مختصر جو ویڈیو اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس جس کو پاک حسین علیہ السلام نے یہ جایا کیسے کرتے تھے کہ تین ماہ جانے میں پیدل جایا کرتے تھے مولا کی زیارت کے لئے اور پھر چھے ماہ جو ہے وہ واپسی پہ لگا کرتے تھے وہ اس طرح کے اگر میں دکھا سکوں کہ یہ ان کا مزار اقدس ہے اور ایک پتھر جو یہاں پہ سینے پہ رکھ کے یہ چلا کرتے تھے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھے ماہ کیوں لگتے تھے ان کو اس طرح واپس آتے ہوئے کہ تین ماہ جاتے ہوئے چھے ماہ واپس کیوں لگتے تھے کہ وہ یہ ہستی جو ہے یہ فقیر جو ہے سید یہ گلے میں پتھر ڈال کے یہ پتھر یہ پتھر ہے اور جس کو یہ گلے میں ڈال کے اور الٹے پاؤں جو واپس آیا کرتے تھے اس لیے چھے ماہ لگا کرتے تھے اس فقیر کہ جب یہ جاتے تھے تین ماہ لگتے تھے جب واپس آتے تھے تو تو الٹے پاؤں جو نہ واپس آیا کرتے تھے پاکستان تک کسی جگہ تک یہ جہاں پہ ہم موجود ہیں اس جگہ تک تو پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ واقعا آج بھی یہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس جو ہے وہ جھولے پہ جھولے نا جی تابوت جو برامد ہوتا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ بڑا اس کو مزین کیا جاتا ہے ہوا راستہ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ میں اگر دکھا سکوں بالکل اور جو دیکھنے والے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے میرے خیال میں وہ بہتر انداز میں وہ بتا سکتے ہیں چونکہ مجھے اتفاق نہیں ہوا نو محرم کو یہ نکلتا ہے اور یہاں تک کہ اتنا رش ہوتا ہے اتنی دنیا ہوتی ہے کہ اگر سردیوں بھی بھی محرم آیا ہے پھر بھی پانی پھینکنا پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ یہ ہے وہ اس تابوت سے اور وہ کون سا تابوت ہے وہ میں آپ کو یہ کربلا مولا کے نام کیا کہلا تازیہ کی کربلا مولا تازیہ کی کربلا مولا اب یہ دیکھئے یہ یہ ابھی ابھی جو ہے یہ ہے اس کا جو دیکھیں کتنا سادہ ہے اور نو کی نومی کی رات کو بنتا ہے اور یہ اس انداز میں جو ہے وہ بھی جاتا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اور یہ مختصر سی جو ہے وہ اس کی تاریخ ہے اس فقیر کی کیا نامی سید سید مور علی شاہ صاحب کی ابھی ان کے پوتے بھی نسل در نسل ان کا وہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی ان کے پوتے سے بھی ملاقات ہوئے چونکہ میں بالکل مخصر وقت کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو میں آپ کو تفصیلا کبھی خدا نے چاہا تو ہم اس گھرتی میں آئے اور نو کی راست کو آئے کس گیٹ سے نکلتا ہے یہ یہ گیٹ ہے جہاں سے نو مہرم شما گل ہوتی ہے شما گل یہ اس ٹیم نکلتا ہے جازی ہے کربلا اس کا نقشہ ادھر عراق سے آیا تھا امام حسین علیہ السلام مالک خود آتے ہیں اور یہ جو جیسے یہ بچہ بات کر رہا ہے کہ مالک خود آتے ہیں یہاں اور جو جہاں پہ اہلے نظر ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ جو پاکوں کا وعدہ ہے وہ تو کس طرح اس کو کس نظر سے فقیر دیکھے گا درویج دیکھے گا یا محب کس نظر سے دیکھے گا کہ پاکوں نے کہا تو اب بڑا ہو گیا واپس چلا جا اب ہم جو ہے وہ روڑی کی دردی میں آیا کریں تو یہ ساری دنیا دیکھی ہے دیکھتی اور دیکھا ہے دنیا میں کہ جب یہ تابوت پر آمد ہوتا ہے ایک عجیب سی روحانی ہے تو رجیب سا سماع ہوتا ہے تو انشاءاللہ کبھی تفصیلاً جو ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے سہری کی ٹیم پر لیس پر و السلام علیکم و طوفی اللہ علیہ السلام مدد